اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہر نام کو اس انداز میں ہم نے سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ان ساری چیزوں میں تدبر بھی تو کرو غور و فکر بھی تو کرو سوچو بھی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تمہیں یعنی کہ نوازہ جائے ہے نا جی اب ہم تدبر نہیں کرتے سارے کام کرتے بھئی اللہ کے ناموں میں تدبر کرنا اللہ کی ایک صفت ہے ستہ ایک فیملی جوائنٹ فیملی ہے چالیس سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن باپ کے گناہ بیٹے کو نہیں پتا چلنے دیتے اللہ تعالیٰ بیٹے کے کارنا میں باپ کو نہیں پتا خامند کے بیوی کو نہیں پتا بیوی کے خامند کو نہیں پتا یعنی ایک دوسرے کے عیب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو پتا نہیں چلنے دیتے چالیس چالیس سال تک ستاری کر رہے ہیں دکاندار کے عیب گھاک سے چھپا رہے ہیں اللہ اگر ستاری نہ کریں تو بتائیں خاندان کا نظام کوئی بھی نظام دنیا کا کوئی کارخانہ چل سکتا ہے تو ہمیں اس کا شکر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے تذکرے نہیں کرتے ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں تو جتنا ہر نام کو ہم تیکنیکی بنیادوں پر سوچنا بولنا شروع کریں گے اس کے بقدر اللہ کی محبت اور شکر پیدا ہوگا اللہ کریم ہے کریم کسی کہتے ہیں کہ جو طاقت میں ہو کے جاننے کے باوجود بھی بدلہ نہ لیں آپ کسی کو قتل کے منصوبے بنائیں اور وہ طاقت میں ہو کے اور جاننے کے باوجود آپ کے اوپر احسان کا معاملہ کریں اس کو کہتے ہیں کریم یعنی ہم نے اللہ کی دیئے ہوئے آنکھ سے اللہ کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ نے قریب بھی ہیں اور قابض بھی ہیں پھر بھی آنکھ نہیں توڑی آنکھ میں سے رنگ پہچاننے کی صلاحیت نہیں چھینی آنکھ کی روشنی نہیں چھینی اللہ کتنے کریم ہے ہم نے اللہ کی دیوی زبان سے اللہ کو ناراض کیا اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کو ناراض کیا اللہ کی دیوی طاقت اور صلاحیت اور اختیار میں اللہ کو ناراض کیا اللہ پھر بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سلацию رہے ہیں آپ کے غارخانے میں سو مزدور کام کرتے ہیں نین آنمے فرما فرضہ رہے ہیں ایک ٹھڑا آپ کو برداشت نہیں ہوتا آپ ہر وقت اس کو نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں آپ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ ہر وقت نقصان دینے کے چکر میں رہتے ہیں اللہ کے کارخانے میں سات آٹھ عرب انسان ہیں اسی نوے فیصد اس میں سے اللہ کی بات ہی نہیں مانتے اللہ کو جانتے ہی نہیں اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کریم اس کریم اس کریم تو اللہ کے ہر نام میں مہارت حاصل کریں اس کو پڑھنے کا طریقہ اس کے فضائل اس کے اندر ہم کمال حاصل کریں روزانہ اللہ کا ایک نام سیکھیں روزانہ اللہ کا ہر نام چھپاوا ایک خزانہ ہے تو دو باتیں ہو گئیں ایک یہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں ان کے تذکرے کریں دوسری چیز ہے کہ اللہ کے نینان میں نام سیکھیں اور تیسری بات یہ کہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات میں غور و فکر کریں اور اللہ کے فائل حقیقی ہونے کو اور اس کے حکیم اور بصیر ہونے کو اس کی طاقت کو اندازہ کریں مثلاً ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو اللہ نے اٹھائیس سپاروں میں ذکر کیا تو ایک میسیج ہے کہ اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات کو تو جتنا دھرائی جاری یہ بات اس کو اتنا پھر توجہ دینی چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھی دیکھو فیرون چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو اللہ چاہ رہے ہیں پیدا ہوں تو اس نے اپنی ساری صلاحیتیں اور سارا مال لگا ڈالا لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ فماتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہ رہی ہے وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں ہے نا اس وقت کے فیرون کی نہیں چلی تو آج کے جتنے بھی طاقتوار ہیں ان کی کہاں کیا چلے گی ان کا اللہ پشاب بند کر دیں ہے نا تو یہ اپنا پشاب جاری نہیں کر سکتے اللہ ان کی پیاس کھول دیں تو یہ اپنے پانی پی پی کے پیاس نہیں بجا سکتے ان کی کیا حیثیت ہے اس کو سمجھیں اور کریں اللہ کی طاقت کو کہ ہر چیز کا ہر جز ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تو بھئی اگلی بات یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ ائر ٹائٹ صندوق میں بند کر دیں سائنس کہتی ہے جی دس پندرہ مند میں مر جائے گا ہے نا چھے مند میں مر جائے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کتنے دن ایک ائر ٹائٹ صندوق میں مند رہے اور اس ائر ٹائٹ صندوق کو دریاں میں ڈال دو تو فیزکس کہتی ہے ڈھوک جائے گا لیکن بچہ زندہ ہے صندوق تہر رہے دریاں کا بہو کہیں اور ہے صندوق کا بہو کہیں اور ہے اور وہ صندوق پہنچا کہاں بادشاہ کے محل کے کناری اور صندوق جب کھلا ہے اور فیراؤن نے اس بچے کو دیکھا ہے تو دیکھتے ہی جھٹ پڑا یعنی کہ جھٹ سے اس کو اٹھا لیا اور کہتا ہے کہ اس کو تو ہم پا لیں گے ودہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کے دل میں اس کی محبت تاری کر دی اور یہ اللہ کی قدرت کو اور اس کے کارناموں کو سمجھیں ان واقعات میں کہ بچہ زندہ ہے صندوق تہر رہے صندوق فیراؤن کے پاس پہنچتا ہے اور فیراؤن کہہ رہا ہے ہم اس کو پا لیں گے بچہ دودھ نہیں پی رہا فیراؤن کو نین نہیں آ رہی اور یہ وہی بچہ ہے جس کے لئے اس نے ہزاروں بچے قتل کیے اور بچہ ماں کو واپس ملا ماں کو سرکاری مکان بھی ملا عہدے ملے اور اس کا وظیفہ بھی ملا اور بچہ بھی واپس مل گیا کہ اللہ کے نام پہ جو چیز قربان کرو گے اللہ نے کیا کرنی ہے اللہ تو تمہارے دل چاہتے ہیں دل کی توجہ اور دل کی محبت چاہتے ہیں اللہ ہم آتے ہیں کہ تمہارا گوشت اور خون میرے پاس نہیں پہنچتا تمہارے دلی جذبہ تمہارا اخلاص میرے پاس پہنچتا ہے اس کو ہم غور کریں کہ بچہ ماں کو واپس ملا کتنے قوانین ان واقعات سے علماء اکرام نے ریٹریف کیے ہیں نکالیں ہم سوچ نہیں سکتے ہم نے کبھی اس انداز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کی قرآن کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت بھی کی تو بھئی قرآن پاک کو سمجھیں قرآن بار بار جیسے نماز کا حکم دے رہا ہے ایسے سوچنے کا اور غور و فکر کا بھی حکم دے رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچہ نبی بن گیا اور اس فیرون کو دعوت دینے آیا فیرون کہتا ہے کہ کوئی نشانی بتاؤ آپ نے بغل میں ہاں ڈال کے باہر نکالا تو اس میں سے روشنی نکل نیچے ہو گئی لاتھی نیچے رکھی سام بن گئی تو ایک ایک واقعوں کو اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہماری زندگی اس محبت اور اطاعت میں پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے تین چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے پھر ذکر کی حقیقت حاصل ہوگی اور ذکر میں توجہ اور دھیان اور رغبت اور خشو اور خضو پیدا ہوگا ایک اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا بیان ایک اللہ کے 99 نام اور پھر انبیاء اور صحابہ کے واقعات میں جو موجزات اور کارامتیں ہیں ان کے اوپر غور کرنا ہوگا ہے پھر تیسری چیز ہے کہ اگلی چیز ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی کیسے اللہ کی محبت دل میں آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مجاہدوں سے سیرت پر غور کرنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ نہیں دنیا سے جا رہے ہیں چراغ میں تیل نہیں مکہ میں پٹائییں بہت ہو رہی ہیں مدینہ میں غزوات بہت ہو رہی ہیں آپ کے اکثر گھروں میں فاقہ ہوتا تھا اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آتی ہے ایک چاند چڑتا چولا نہ جلتا اور ایک چاند چڑتا چولا نہ جلتا چولے میں گھانس اگ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب گھروں میں کچھ نہ ہوتا تو آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس جاتے ہیں کہ فاطمہ میری لادلی کچھ کھانے کو ہے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسن اور حسین نے دو دن سے دودھ نہیں پیا آپ ان روتا ہوئے بچوں کے موں میں اپنی زبان ڈال دیتے اور اس کو چوس چوس کے سو جاتے اور اس حالت میں غم امت کا ہے میراک پہ گئے ہیں تو امت کا غم اور امت کا مقدمہ لے کر گئے ہیں اور دنیا میں کوئی رات امت کے غم کے بغیر نہیں گزری چھے میل یا دو میل تک پتھر مارے ہیں طائف میں اور اس میں بھی امت کی ہدایت کی دعا مانگی گئی کتنی مرتبہ کافروں نے کیسی کیسی تکلیف دینے والی باتیں کی ہیں حرکتیں کی ہیں آپ کے سر کی قیمت لگی ہے اور آپ انہی کے لیے رو رو کر ہدایت کی دعا کی یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا تو ان مجاہدوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے گزارنے سے اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی تو بھئی یہی کامل بندگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم اپنے گھروں کو اور اپنی مسجدوں میں علم و ذکر کے حلقے قائم کریں تسکیہ کے حلقے قائم کریں افراد سازی کریں آدم سازی کریں ہے نا جی جتنے زیادہ امت کے اندر بندگی آتی چلی جائے گی اس کے بقدر اجتماعیت آتی چلی جائے گی اور جب اجتماعیت آئے گی تو اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت کے اوپر ہے اور اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو پھر دین بھی غرض بن جائے گا اور نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی اور جانے کا وقت آ جائے گا مولت ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کا حساب دینا ہوگا تو معالجین سے بھی درخواست ہے عوام الناس سے بھی درخواست ہے کہ بھئی ہمارے جو جتنے بھی قسم کے امراض ہیں ان کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالی کی بندگی میں ہیں اور جیسے جیسے ہم جسم کا علم حاصل کرتے ہیں ایسے ہمیں روح کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اس روح کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی بندگی ہے اس کی بندگی کے علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس کی پریکٹس کرنے چاہیے جیسے ہم میڈیکل پریکٹس کرتے ہیں تو زندہ چوبیس گھنٹے میں ایک تیاہی سا ہم اپنے اس روح کی اصلاح کے لیے بھی نکالیں جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنا ہے